السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے 26 پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی ابتداء میں یہ بات بیان فرمائی گی کہ شرک کے حق میں نہ تو کوئی نقلی دلیل موجود ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے بند کر دیجئے ذرا سا چھوڑے رحیم تو 26 پارے کی ابتداء میں یہ بات بیان فرمائی گی کہ شرک کے حق میں نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل فرمائی گیا قل ارائی تم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک میں فی سماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم انگندوں صادقین آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں یہ ذرا دکھائیں کہ ان کے معبودوں نے جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے کچھ چیز کے خالق ہیں یہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ان کے معبودوں کی شرکت ہے اس لیے کہ اس بات کو جاننے کے لیے دو ہی بنیادیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم ہو جس کے ذریعہ وہ جان لیں کہ بھئی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے یا کسی کتاب میں لکھا ہو قرآن حکیم نے مطالبہ کیا کہ ایتونی بھی کتابی من قبل حردہ اس سے پہلے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں دکھا دو کوئی نقلی دلیل ہو یا چلو نقلی دلیل نہیں لاسکتے تو کوئی علمی اثر لیا کوئی عقلی دلیل لیا علمی دلیل لیا انگنم صادقین اگر تم سچے ہو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شرک کے حق میں نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ان سے زیادہ گمراہ کوئی ہوئی نہیں سکتا اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو پکارتا جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے مشرقین جن کی پوجہ کرتے ہیں وہ تین قسم کی چیزیں ہیں ایک تو بے روح اور بے جان مخلوقات جیسے پتھر پیر پودے پہاڑ یہ پہلی چیزیں ہیں پہلی چیزیں ہیں بے روح اور بے جان ان کی پوجہ کرتے ہیں یا دوسری قسم ہے کہ جاندار ہستیاں ہیں اور وہ بزرگ ہستیاں ہیں مرنے کے بعد ان بزرگوں کی پوجہ کی جانے لگی اور تیسری قسم ہے کہ وہ بزرگ نہیں تھے خود گمراہ تھے زندگی پر وہ گمراہی میں مختلا رہے اور دوسروں کو گمراہ کرتے رہے یہ کل تین ہی قسم ہے ان کی جن کو یہ لوگ پوجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے یا تو بے روح اور بے جان چیزیں جیسے شجر حجر پتھر اور درخت وغیرہ دوسرے جاندار جانداروں میں یا تو وہ بزرگ ہستیاں ہوں گی جو دنیا میں اچھا کام کرتے رہے اور اچھائی کی دعوت دیتے رہے خود نیک عمل کرتے رہے اور دوسروں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے وہ تیسری قسم لوگوں کی یہ ہے کہ دنیا میں وہ خود گم رہاتے اور دوسروں کو گم رہی کی طرف پلاتے رہے ظاہر ہے کہ جو چیز ہے پہلی قسم جو چیز بے روح اور بے جان ہو اس کے پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب اس کے پاس روح ہی نہیں ہے جب اس کے پاس جان ہی نہیں تو اس کو پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ ہماری آواز کو کیسے سن سکتی ہے وہ چیز جس کے پاس نہ روح ہو نہ جان ہو تو اس کو پکارنا تو ایک فضول اللہ اغمہ چیز ہوئی یہ پہلی چیز ہوئی دوسری چیز وہ لوگ بزرگ تھے اچھے لوگ تھے مرنے کے بعد اب لوگ ان کو پکار رہے ہیں تو ایک تو ہماری آواز کو ان تک نہیں پہنچ رہے اس لئے کہ دنیا میں تھے تو دور سے وہ ہماری آواز نہیں سن پاتے تھے قریب سے ہماری آواز کو تو وہ سن لیتے تھے لیکن دور سے وہ دنیا میں بھی ہماری آواز نہیں سن پاتے تھے تو مرنے کے بعد وہ دور سے ہماری آواز کیسے سن سکتے ہیں یہ اقل میں آنے والی بات نہیں ہے جب دنیا ہی میں دور سے وہ ہماری آواز نہیں سن پاتے تھے تو مرنے کے بعد وہ ہماری آواز دور سے کیسا سن لیں گے ایک بات تو یہ اور دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے فرشتے ہماری پکار کو ہماری آواز کو ان تک پہنچا گئے جانتے ہیں فرشتے ان کی آواز نہیں پہنچائیں گے آواز تو پہنچ نہیں رہی ہے فرشتے بھی ان لوگوں کی آواز کو ان تک نہیں پہنچائیں گے اللہ پہنچانے نہیں دے گا اس لیے کہ یہ نیک لوگ زندگی بھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دیتے رہے اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجہ شروع کر دی بلکہ انہی کی پوجہ شروع کر دی کہ یہ بزرگ لوگ تین کی پوجہ شروع کر دو مرنے کے بعد لوگ ان کو پوجنے لگے اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچا دے کہ تم لوگ زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے تمہارے مرنے کے بعد تو تمہاری قوم نے تمہاری پوجہ شروع کر دی تو اس طرح ان بزرگوں کو دکھ ہوگا اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے نہ تو ہماری آواز ان تک پہنچ رہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشرقین کی آواز ان تک پہنچائے گا رہا یہ تیسری قسم کا معاملہ کہ وہ گمرات زندگی اور زندگی بھر لوگوں کو گمرہی کی طرف بلاتے رہے مرنے کے بعد ہماری آوازیں ان تک نہیں پہنچ سکتی مشرقین پکارتے رہے ان کی آوازیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور فرشتے بھی ان کی آوازیں ان تک نہیں پہنچائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو برائی کی بیج بو کر کے گئے ہیں خود گمرہ تھے لوگوں کو گمرہ کر کے گئے اب اگر فرشتے ان تک یہ بات پہنچا دے تو انہیں خوشی ہوگی کہ بھئی جس کام کو دنیا میں وہ کرتے رہے ان کا کام پھل پھول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان بدماشوں کو مرنے کے بعد خوش نہیں ہونے دینا چاہتا کہ یہ سنے کہ ہمارا کام پھل پھول رہا ہے اور یہ سن کر کے خوش ہو جائیں تو یہ تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ نہ تو ان تک کوئی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے نہ وہ ہماری آواز سن سکتے ہیں اور نہ فرشتے پکارنے والے کی آواز کو ان تک پہنچا سکتے ہیں اللہ پہنچوائے گئے ہی نہیں نیک لوگے تو ان کو دکھ ہوگا اور اگر برے لوگے تو ان کو خوشی ہوگی اللہ نیک بندوں کو اپنے دکھ ہی نہیں کرنا چاہتا اور اپنے جو خراب بندے ہیں ان کو خوش نہیں ہونے دینا چاہتا اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آج تو پوجہ کر لیں جن چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں کہ القیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ قَانُوا لَهُمْ عَادَاؤُوا وَقَانُوا بِعَبَادَتِينَ كَافِرِينَ ان بزرگوں کو جمع کیا جائے گا جن کی پوجہ ہو رہے تھے ان کو جمع کیا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور جب جمع کیا جائے گا تو جن کی یہ پوجہ کر رہے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا کہا کہ ہماری عبادت کرو ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر کے اوپر چدر چلاؤ وہاں ناریل پھوڑو اور اسی طریقے سے ہماری عبادت کرو وہاں شیرینی چڑھاو ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے وَقَانُوا بِعَادَتِينَ كَافِرِينَ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہاتا ہے کہ ہماری پختہ قبر بناو اور اس کو اوپر چدر چڑھاؤ اور ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم سے ماغنے لگنا اور ہمیں معبود سمجھ لیں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے آج جن کی پوجہ ہو رہی ہے کل قیامت کے دن بجائے ان کے کہ ان کی بخشش کروائے الٹائے ان کے دشمن ہو جائیں گے قرآن عقیم بولتا ہے تب ان کو پتا چلے گا کہ اس پوجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ہمیں بخشوا لے گا قیامت کے دن اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں شرکی کی غلازت میں پڑے رہو بدعملی کرتے رہو اور قیامت کے دن کوئی ہمیں بخشوا لے گا یہاں تک کہ بعض بدعقیدہ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ارے ہم عاشقین رسول ہیں قیامت کے دن ہم بخشے بخشائے ہیں بخشے بخشائے ہیں اور ہمارا انجام ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جنت پہ جانا ہے جنت تو ہماری ہے اب دیکھئے اللہ اپنے رسول کیا فرما رہے ہیں اللہ اپنے رسول کی زبان سے کہلوارا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِذَانْ مِنَ الرُّسُلْ وَمَا أَدْرِي مَا يُسَعْلُ بِوَلَا بِكُمْ اِنَا تَبِعُ لَا مَا يُحَائِ لِيَا آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکہ رسول نہیں ہوں جیسے پہلے پیغمبر آئے تھے ویسے میں بھی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے میں بھی عالم الغیب نہیں اور جیسے وہ بشر تھے انسان تھے ویسے میں بھی ایک انسان ہوں اور دوسرے مَا أَدْرِي مَا يُفَالُ بِوَلَا بِكُمْ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ اپنے رسول یہ فرمائے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے کہہ لگا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وما دری ما یفعلو بی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وما یفعلو بی کم اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب بتائیے نبی یہ فرمائے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے ایسا آدمی جو کہے کہ مجھے جنت ملنے ہی والی ہے در حقیقت وہ بہت بڑا جری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک مبغوظ بندہ ہے وہ جب نبی کو یہ آتھارٹی نہیں ہے کہ نبی یہ کہے کہ جنت میری ہے بلکہ یہ کہلوایا گیا کہ آپ فرما دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور آگے فرمایا گیا میں تو صرف اسی چیز کی اتباہ کرتا ہوں جو مجھے بتایا جاتا ہے جو میرے اوپر وہی کی جاتے ہیں میں وہی کی اتباہ کرتا ہوں اب جب نبی یہ فرمائے کہ میں صرف وہی کی اتباہ کرتا ہوں یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب ہیں اس آیت کریمہ کی تقزیب ہے اس آیت کریمہ کا انکار ہے ابھی یہ فرمایا میں وہی کی اتباہ کرتا ہوں یعنی جو وہی میرے اوپر اترتے ہیں بس اسی کی طبعہ کہتا ہوں وہی باتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں اب کوئی یہ کہے کہ عالم الغعب ہے ما کانا یکون کے مالک ہے وہ کیا ہے یہ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے بڑی عجیب و غریب آیت ہے ایک ایک ٹکڑا قابل ہو رہا ہے آپ نے فرمایا قلما کنت بیدام مینر رسول میں کوئی آنو کا رسول نہیں جیسے پہلے رسول تھے وہ بشر تھے میں بھی بشر وہ عالم الغعب نے تھی میں بھی عالم الغعب نے وہ کھاتے پیتے تھے میں بھی کھاتے پیتا ان کے بھی شادیاں ہوتی تھی میری بھی شادیاں ان کے بیویاں تھی میری بھی بیویاں اور ان کے بچے تھے میرے بھی بچے تھے ساری باتیں آپ سے کہلے آدھی گی کوئی آنو کا رسول نہیں اور دوسرے میرا انجاب کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں تمہارا انجاب کیا ہونے والا ہے یہ مجھے معلوم نہیں میں تو صرف وہی کی اتبا کرتا ہوں وہی کی اتبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم الغعب نہیں ہوں اس لئے کہ عالم الغعب یہ نہیں کہتا کہ میں وہی کی اتبا کرتا ہوں اس لئے کہ جو وہی کی اتبا کرے عالم الغعب نہیں ہوتا اس کے بعد آگے چل کر کے بات کہی گئی کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں تین تین خرابی آئیں ہیں ایک تو اس کی قوانٹیٹی صحیح نہیں دوسرے قوالٹی صحیح نہیں اور دوسرے ہمیشہ رہتی نہیں اللہ فرما رہا ہماری جنت میں ہو قوانٹیٹی بھی دیتے قوالٹی بھی دیتے اور عبدیت بھی دیتے تینوں چیزیں دیتے قوانٹیٹی صحیح قوالٹی صحیح اور ہمیشہ رہے گی کبھی چھینی نہیں جائے گی اللہ فرماتے سور محمد کے اندر مَثَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ اُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْحَارُمْ مِنْ مَائِنْ غَيْرِ آسِنْ وَاَنْحَارُمْ مِنْ لَبَنِ لَمِيْتَ غَيْرْتَامُ وَاَنْحَارُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّذِتِ لِشْيَرِبِينَ وَاَنْحَارُمْ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّةِ اللہو اکبر کتی پیاری بات کہی جا رہی ہے جنت کی مثال جس کو دیے جانے کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے فِيهَا أَنْحَارُمْ مِنْ مَائِنْ اس میں پانی کی نا رہے ہیں یہ قوانٹیٹی ہے ہم ایک بکٹ یا ایک بوتل پانی کے لیے ترستے ہیں آج کل جو پیکج آ رہی ہے بوتلوں میں جو پانی آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی لوگیں بولتے ہیں کہ یہ نقلی ہے پتہ نہیں دسٹلڈ ہے کی نہیں ہے فلٹرڈ ہے کی نہیں ہے شک ہو گیا ہے تو آدمی پانی کو ترستا ہے کہ ساتھ پانی مجھے مل جائے اللہ فرما رہا ہے قوانٹیٹی دیتا ہوں میں نہر نہیں انحار ممائن پانی کی ایک نہر نہیں نہر کی جمع انحار پانی کی نہریں نہریں پانی کی یہ ہے قوانٹیٹی اور قوانٹیٹی کیا ہے غیرِ آسن ابھی پانی ٹاکی میں ایک مہینہ تک رکھے رہنے دیجئے سڑ جائے گا پانی کیڑے پڑ جائیں گے اللہ فرما رہا ہے ہماری نہروں کا پانی خراب نہیں ہوگا غیرِ آسن کبھی خراب نہیں ہوگا یہ قوانٹیٹی ہے تو قوانٹیٹی کیا ہے انحار ممائن اور قوانٹیٹی کیا ہے غیرِ آسن خراب نہیں ہوگا ایک پہو دودھ کے لیے آدمی ترستا ہے کہ مجھے پیور دودھ مل جائے پیور ملک مل جائے اور روز دودھ والے سے جھگڑا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ تُو نے دودھ میں پانی ملایا پانی ہی میں دودھ ملا دیا ہے یہ جھگڑے روز برابر ہوتے رہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ایک پہو دودھ کے لیے ترستے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں دودھ کی ایک قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں قوانٹیٹی کیا ہے وَاَنْحَارُمِّ الَّبَنِن لَبَنِمْا ایک نہر نہیں دودھ کی دودھ کی نہریں دیتے ہیں اب بتاؤ کہاں ایک پہو دودھ اور کہاں دودھ کی نہر نہیں دودھ کی نہریں یہ ہے قوانٹیٹی اور قوانٹیٹی کیا ہے لَمْ يَتَغَيْرَ تَعْمُ ابھی دودھ کو چار دن کسی چیز میں رکھے رہی ہے بوتل ہوگا میں سر جائے گا خراب ہو جائے گا اللہ فرما رہا ہے قوانٹیٹی دے رہا ہے لَمْ يَتَغَيْرَ تَعْمُ اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا تو گویا کہ اَنْحَارُمِّ الَّبَن یہ ہے قوانٹیٹی اور جب پیتا ہے مولی صاحب جب شراب پیتا ہوں تو مو کروہ جاتا پراب ہے میں نے کہا بیوڑے کائے کو پیتا ہے کائے کو پیتا ہے جب مو کروہ ہو جاتا مو خراب ہو جاتا ہے تو کائے کو پیتا ہے ارے کام ملی صاحب لیکن جب اندر جاتی ہے تب اس کا مزا دیکھو اندر جانے کے بعد جب اپنا کرشمہ دکھاتی ہے شراب تب آدمی کو مزا آتا ہے لیکن موں میں جب ڈالتا ہے تو کڑوات گھل جاتی ہے موں میں اللہ فرما رہا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر تم کو تو تھرہ بھی نہیں ملتا اور اگر کوئی برابر شراب پیئے تو گھر بک جائے اس کا آؤ ہم تمہیں ایک کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں وان ہارم من خمرن خمر منس وائن ہم شراب کی نہریں جنت میں جاری کیے ہوئے ایک نہر نہیں کئی نہریں یہ ہے کوانٹیٹی کبھی ختم نہیں ہوگی اور لذت اللی شاربین آدمی پیے تو اس کو لذت ملے یہاں کی شراب کی طرح نہیں موں میں ڈالا تو موں میں کرواڑ یا بدبو آنے لگی بازوں میں کھڑا ہو جائے وائن پی کر کے آدمی کو جس کو شراب کی عادت نہیں ہے وہ کراک محسوس کرے گا کہ اس کے موسے بدبو آ رہی ہے کہا کہ وہ ایسی شراب نہیں ہوگی کہ موسے بدبو آئے لذت اللی شاربین پینے میں مزہ آئے اور جب سانس لے تو خوشبو نکلے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کوانٹیٹی بھی دے رہے ہیں انہارم من خمرن اس کی شراب کی نہریں یہ ہے کوانٹیٹی اور لذت اللی شاربین پینے والوں کے لئے لذت پینے والوں کو مزہ آ جائے یہ ہے اس کی ایک والیٹی اور شہد شہد پیور شہد کہاں ملتا ہے پیور ہنی کی دور ملتا ہے ارے بات بات تو بکٹ میں وہ پورا مدمکی کا چھتہ ڈالے رہتے ہیں اور چند مدمکیوں کو ڈال لیتے ہیں وہ پورا گڑ رہتا ہے بارٹی میں لے کر گھومتے رہتے ہیں اصلی شہد اصلی شہد اصلی شہد اب جن کو معلوم نہیں وہ گڑ خرید لیتے ہیں گڑ پیتے رہتے ہیں حالانکہ وہ اصلی شہد نہیں ہوتا اصلی شہد جلدی ملتا ہی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر تم ایک پاؤ شہد کے لیے ترستے ہو آؤ قوانٹیٹی دیتا ہو وَانْحَارُمْ مِنْ أَسَلِنْ اصل مِنْ سَحَنِي شہد کی نحرے دیتا ہوں تم ایک پاؤ کو ترستے ہو شہد کی نحرے دیتا ہو یہ تو ہوا قوانٹیٹی اور قوانٹیٹی کیا ہے مصفہ مصفہ میں پیوور بلکول پیوور دیتا ہوں یہ ہے اس کی قوالٹی اللہ فرما رہا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ان کے اندر کمی یہ ہے کہ اس کی نہ تو قوانٹیٹی صحیح ہے نہ اس کی قوانٹیٹی صحیح ہے ملتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے آؤ ہم قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں جنت میں قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں قوانٹیٹی دیتے ہیں اور آبدیت بھی دیتے ہیں دینے کے بعد کبھی ختم نہیں آگے سورہ فتح کے اندر فرمائے گیا اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِينَا یہ سلحہ حدیبیہ کے بعد کا معاملہ ہے جبکہ مسلمانوں نے دھب کر صلاح کی تھی یہ وہی موقع ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کاٹھ کر لکھو محمد امی بن عبداللہ حضرت عمر تو غصے میں آگے جائے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں یقینہ ہو کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں جلالی آدمی تھے یقینہ ہم حق پر ہیں تو اتنا دھب کر تو صلاح کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی اللہ کا حکم ہے حضرت عمر خاموش ہوئے جلال میں آگئے تھے اتنا دھب کر تو صلاح کر رہے ہیں کہ ہم اسے لڑ نہیں سکتے جلال میں آگئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھنڈا کیا کہا کہ اللہ کا یہی حکم کی صلاح کر لی جائے جبکہ میں حدویہ جب پہنچا وہاں ایک مسجد بنی ہوئے تھے بہت خوبصورت مسجد ہے چھوٹی سے یہ بازو میں بکالہ ہے اور ادھر وادیہ استان ہے وادیہ استان وادیہ فاطمہ اور بیچ میں سے ایک سڑک گئی ہوئے ہیں وہ دور تک ڈیزٹ ہی پورا ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئے ہیں اور جہاں یہ مسجد بنی ہوئے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں ایک مسجد بنی ہوئے ہیں اس مسجد میں میں نے نماز پڑھی ہے اور وہاں سے تقریباً سو قدم کے فاصلے پر حدود احرم شروع ہوتا ہے یہی روک دیا گیا کہ آپ حدود احرم داخل نہیں ہو سکتے یہی صلح کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا ہم آپ پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں ہم اتنا دبکر کیوں صلح کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہی اللہ کا حکم اور صلح سے فائدہ کیا ہوا معلوم ہے اللہ تعالی نے صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا اس لئے کہ صلح یہ تھی کہ دس سال ہم دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی اب دس سال کے اندر جب دعوت و تبلیغ پھیلی تو اتنے لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ امن تھا نا لائے تو بند تھی لہذا دونوں کے درمیان آپس میں مفاہمات ملنا جلنا دعوت و تبلیغ کا پھیلنا تو بہت سارے لوگ ایمان اللہ ہے جوک در جوک لگ اسلام ہے تو اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا فرمایا گیا ہمارے حبیب تاکہ ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں نبی بھی گناہ گا رہتا ہے یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ خلاف اولا چیز خلاف اولا یعنی وہ گناہ نہیں بلکہ بہتر اور افضل غیر افضل یہ کام آپ نے کیا لیکن غیر افضل تھا جیسے آپ کو نماز نہیں پڑھا نہیں تھی اس منافق کی آپ نے کیوں نماز پڑھا دی یہ دیکھیں یہ اس طریقے کی غلط ہے گناہ نہیں ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طریقے کی بات ہوئی اس کو زمر سے تعبیر کیا گیا افضل چھوڑ کر کے آپ نے غیر افضل جو کام کیا اس کو زمر سے تعبیر کیا گیا ورنہ نبی معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے جی اس کے بعد فرمایا گیا انہ اللہینہ یبائعون اکا انہما یبائعون اللہ بے شک آپ کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یعنی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا کوئی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے ان کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اصل میں سلیہ حدیبیہ کے موقعی پر یہ بیعت لی گئی تھی حضرت عثمان غنی کو آپ نے بھیجا تھا بات کرنے کے لئے ایمبیسیڈر بنا کر کے اور خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے اب ایمبیسیڈر کا قتل ابھی ہمارے دیش کا کوئی ایمبیسیڈر باہر چلا جائے اور اس کی کوئی توہین کر دے کوئی ملک والا تو پورے ملکی کی توہین تسلیم کی جاتی ہے پورے ملکی کی توہین ایمبیسیڈر کی توہین پورے ملکی کی توہین ہے اور ایمبیسیڈر کا قتل پورے ملک کا قتل ہے فورا لائٹ شڑھ جائے گی اگر ایمبیسڈر کا قتل ہو جائے ایمبیسڈر ترجمان ہوتا ہے اپنے ملک کا اب یہ حضرت عثمان غریب ترجمان تھے اسلامی حکومت کے اور پتہ یہ چلا کہ ان کو مشرقین نے قتل کر دیا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لی اور بات بات تو نوجوان صحافہ ایسے تھے بار بار آپ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے موت کی بیعت کر رہے تھے یعنی اتنی جذبے میں آگئے تھے کہایا تو ہم نہیں یا پھر مشرقین کو اس صفحہ ہستی سے نسرابوت کر ڈالیں بات بات نوجوان نے کئی کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ لگ کر موت کی بیعت کی اسی بیعت کے بارے میں کہا گیا اس وقت خدیبیہ کے موقع پر ہوئے تو اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت دو طریقے کی ہے دو طریقے کی بیعت ہوتی ہے ایک تو رسول کے ہاتھ پر ہوتی ہے یہ شرعی بیعت ہے شرعی بیعت ہے وہ ختم ہو گئی اس لئے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں یہ بیعت ختم ہو چکی ہے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی وہ بیعت ختم ہو گئی اس لئے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے وہ بیعت ختم ہو گئی اور دوسری بیعت ہے خلیفہ کے ہاتھ پر پہلی بیعت شرعی ہے اور دوسری سیاسی ہے تاکہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے اسلامی حکومت کے اندر انتشار نہ پھینے اس کی وجہ سے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے سیاسی بیعت وہ شرعی بیعت نبی کے ہاتھ پر اب وہ بیعت نہیں ہوگی اس لیے کہ نبی اب کوئی دنیا میں آنے والا نہیں اور دوسرے سیاسی بیعت خلیفہ اس وقت پوری دنیا میں آئے نہیں لہذا یہ بیعت بھی نہیں ہے یہ بیعت بھی نہیں ہے تیسری بیعت جو گمراہ لوگوں نے چالو کر رکھے پیری مریدی کی بیعت یہ پیری مریدی کی بیعت یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے سرا سر بیعت ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں صرف دو ہی بیعت ہیں ایک رسول کے ہاتھ پر بیعت اور دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت اب رسول کوئی آنے والا نہیں وہ بیعت تو ختم ہوگی اور خلیفہ کوئی ہے نہیں سیاسی بیعت کے لیے لہذا وہ بیعت بھی اس وقت نہیں ہے لہذا یہ دو بیعتیں تو اسلام کے اندر ہے تیسری بیعت جو پیری مریدی کی ہے اس بیعت کا ثبوت نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں بالکل بیدات ہے ان پیٹ بھرو پیروں اور جیب بھرو مولیوں نے یہ چیزیں ہی ایجاد کر لیے تاکہ یہ کھڑاگ رچا کر کے وہ اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں ورنہ صرف دو ہی بیعت ہے تیسری بیعت تو کوئی تصور نہیں اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے دین میں نئی نئی بیداتیں نہ نکالو اب دیکھو ازان ہے ازان کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سے اب اس کے آگے کچھ بڑھا دینا جس کا ثبوت حدیث میں نہ ہو پیچھے من غلط کوئی چیز بڑھا دینا جس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہ ہو یہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے منع کیا گیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور دوسری چیز یہ کہ کسی شرعی مسئلے میں بلا گور و فکر کوئی فتوہ نہ دے پورے گور و فکر کے ساتھ فتوہ دے اور اگر فتوہ غلط ہو جائے تو فورا رجوع کر لے اپنے فتوے کے اوپر اڑا نہ رہے اگر اڑا رہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے ایک چیز تو یہ اس کے بعد آگیا اے ایمان والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز روچی مت کرو نبی کی آواز پر اپنی آواز روچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کہیں یہ کرو تو آدمی کہیں ہمارا پیر یہ کہتا ہم یہ کریں گے نبی کہیں کہ یہ کرو وہ کہیں کہ ہمارا امام کہتا ہے کہ یہ کرو نبی کہیں کہ یہ کرو وہ کہتا ہے کہ ہمارا فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ کرو در حقیقت یہ ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز روچی کرنا کیا بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں حدیث آ جانے کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن ہمارے امام کا مسئلہ تو اس کے خلاف ہے ہمارا پیر تو اس کے خلاف بولتا ہے ہمارا فقیر اس کے خلاف بولتا ہے ہمارا بابا تو اس کے خلاف بولتا ہے یہ ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا کہ نبی کہے کچھ اور نبی کی بات کو امام کی بات کے اوپر ترجیح نہ دے کر کے امام کی بات کو لے لیا جائے اور رسول کی بات کو چھوڑ دیا جائے یہ ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا دونوں چیزوں سے منا کیا گیا اس کے بعد کہا گیا خاص طور سے ایک آگیا اے ایمان والو تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے پھر عورتوں کو خاص طور سے بیماری عورتوں میں بہت ہوتی ہے عورتوں کو الگ سے خطاب کیا گیا کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا مذاق کرنے کی اجازت ہے مذاق اڑانے کی اجازت نہیں یہ نکتہ یاد رہے اس لیے کہ مذاق اڑانے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہوگی اس کو دلی تکلیف ہوگی لہذا مذاق اڑانا حرام ہے اور مذاق کرنے سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے لہذا مذاق کی اجازت ہے ایک آدمی آیا کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں پیدل آیا ہوں اب وہ آپ پر جانا چاہتا ہوں آپ کو بس دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کا دیدار ہو گیا سبحان اللہ میرا دل روشن ہو گیا میرا دل خوش ہو گیا لیکن اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے بلے کوئی اونٹ اونٹ مل جائے کہا کہ تجھ کو ہم ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا کتنی دور جانا ہے اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا تو آپ نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے یہ ہے مذات ایک بڑھی آئی کہا کہ اللہ کے رسول میرے دعا فرما دیا میں جنت میں چلی جاؤں آپ نے فرمایا کوئی بڑھی آ جنت میں نہیں جائے گی اب وہ عورت لگی رو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ میرے دعا فرمایا میں جنت میں چلی جاؤں آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑھی آ جنت میں جائے گی آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی عورت جب جائے گی تو جوانا اور خوبصورت بنا کر کے ڈالی جائے گی کوئی بڑھی بنا کر کے اندر نہیں ڈالی جائے گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ ہے مذاق کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے ہیں مذاق فرمانا مذاق کرنا اس کا جواز ہے مذاق اڑانے کی ممانیت ہے اس لیے کہ مذاق کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور مذاق اڑانے سے دل تنگ ہوتا ہے تکلیف ہوتی آدمی تو سمجھ بایا مذاق اڑانا مذاق کرنا دونوں میں فرق جی تو یا ایوہ الذین آمنوا لا اصخر قوم من قوم من سا این یکونو خیر منون ولا نسا من نسائن سا این یکونو خیر منون اس کے بعد کہا کہ ایک ہے لمز ایک ہے حمز دونوں میں فرق سمجھو حافظی پڑھتے رہتے ہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں وَيْلُ لِقُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یہ حمز اور لمز کیا ہوتا ہے لمز ہوتا ہے موسے لمز ہوتا ہے موسے اور حمز ہوتا ہے فیل سے یہ حمز یہ جا رہا ہے یہ حمز مناق اڑھانا اسے اور لمز کا مطلب ہے یہ تو حمز کا ہوا اور لمز کا مطلب ہے اے لکھے لپاٹیے تو اس طریقے سے اس کو کوئی ایسا لفظ کہنا جسے اس کو تکلیف ہو اس کو کوئی نام دینا یہ غلط ہے تو اشارے سے اگر برائی کرے تو وہ ہے حمز اور اگر زبان سے برائی کرے تو یہ ہے لمز اور دونوں کے بارے میں بحل کہا گیا وَيْلُ لِقُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ نا اشارے سے کوئی کسی کی برائی کرے اور نا بھو سے کسی کی برائی کرے وَلَا تَلْمِزُوا مَنْفُسَكُمْ اور آگے فرمائے گا وَلَا تَنَعْوَزُوا بِلَلْقَابِ کسی کا برا نام مت رکھو ہمارے گاؤں میں باپ لڑکے جو زیادہ سنڈاز کرتے تھے ان کا نام حگن رکھ دیا جاتا ہے اب وہ بیچارہ بڑا ہونے کے بعد بھی ارے وہ حگن کو بلائے لکھ ارے وہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کی تعظیم کرو اب یہ نام کیا پڑ گیا اب اس کا نام ہی ہوئے رکھ گیا وَلَا تَنَعْوَزُوا بِلَلْقَابِ کسی کو برا نام مت دو اور جیسے لوگوں نے توحید پرستوں کا نام کیا رکھا ہے ارے وہابی ہے وہابی ہے چوبیس نمبر ہے ایک تو وہابی نام دینا وَلَا تَنَعْوَزُوا بِلَلْقَابِ قرآن کے خلاف ہے چوبیس نمبر یہ نمبر دینا لہابی ہے اور نجانے کیا کیا گیارہ نمبر چوبیس نمبر نجانے کیا کیا نمبرات دیتے رہتے یہ وَلَا تَنَعْوَزُوا بِلَلْقَابِ کسی کو برا نام مت رکھو برے نام سے مت پکارو اور اس کے بعد کہا جا وَلَا اَتَّبْبَادُكُمْ بَابَا کوئی کسی کی خیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے ظاہر ہے کوئی کسی آدمی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے اچھے جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھ وَلَا تَجَسْسُوا کسی کی جاسوسی مت کرو آدمی کے پیچھے لگ جانا یہ آدمی کیسا ہے اس کی برائیاں بیان کرنا اس طریقے کا ہے اس طریقے کا ہے کانٹا مارتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے غلط بات ہے کسی طریقے سے آتا ہے وَلَا تَجَسْسُوا جاسوسی مت کرو ایمان آزل فرمائیے خدا کی قسم اگر کوئی آدمی سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہے خالی تو اپنی خان کی زندگی آئلی زندگی محلے کی زندگی ساری زندگیاں سدر جائیں اُلتے بعد سورہ کاف شروع ہوتی ہے سورہ کاف میں بڑی پہلی بات کہی گئی قَدْ عَلِنَّ مَا تَنْ قُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ عجیب بات کہی گئی ہم کو علم ہے کہ زمین کیا کم کرتی ہے کیا کم کرتی ہے زمین اب آدمی کو زمین میں دفن کر دیا گیا آدمی سڑ گل گیا مٹی میں مل گیا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک چیز باقی رہتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ کیا چیز ہے آج پتہ لگایا سائنس دانو ڈی این اے آدمی کا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آدمی کا جو ڈی این اے وہ فنہ نہیں ہوتا اور ایک آدمی کا ڈی اے دوسرے آدمی کے ڈی این اے سے نہیں ملتا دنیا کے جتنے لوگ ہیں اول تو فرنگر پرنٹ سے ایک دوسری کنے ملتی ہے اور دوسرے ڈی این اے بھی ایک دوسرے کا علم ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے جس ہم ان کیا کم کرتی ہے یعنی ڈی این اے کو ختم نہیں کرتی ڈی اے موجود ہوتا ہے اور اسی ڈی اے نے کی وجہ سے یہ کود ہے یہ ڈی اے نے اسی کوٹ کو ڈی کوٹ کر دیا گیا جائے گا قیامت کے دن اور وہی آدمی کھڑا ہوگا اسی ڈی این اے سے جس کا ڈی این اے ہے اگرچہ بہت سارے لوگ ایک جگہ دفن کر دیئے گئے اور سب کی ہڈیاں اور سب کے گوشت ایک دوسرے میں مل گئے ایک مٹی دوسرے میں مل گئی لیکن ڈی این اے الگ الگ ہے لہذا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک آدمی اپنے ڈی این اے کے ساتھ کھڑا ہوگا جس آدمی کا جو ڈی این اے وہی آدمی ماں کھڑا ہوگا اس لئے کہ ایک آدمی کا ڈی این اے دوسرے آدمی کے ڈی این اے سے نہیں ملتا ایک آدمی کا فنگرپنٹ دوسرے آدمی کا فنگرپنٹ سے نہیں ملتا کیا بات کہی گئے اور آجے فرمایا گیا یومت تشققل ارد و انہوں سے رہا فرمایا گیا کہ آدمی زمین سے نکلے گا کیسے زمین پھٹ جائے گی ایسے یومت تشققل ارد زمین پھٹ جائے گی اور لوگ تیوی کے ساتھ نکل پڑیں گے کیسے حشر کا لفظ قابل غور ہے حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا لیکن حشر ایک حشرات الارض سے برسات موسم میں دیکھئے جب بارش ہونے لگتی ہے کتنے کیلے مکوڑے اگر بطی جلا دی جائے تو اتنے کیلے آتے ہیں کہ ان کیلوں کا شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ فرما رہا حشر کر کے جمع کرنے کا بھی مفہوم بتا دیا اور جمع کیسے ہوں گے جیسے پتنگیاں ہوتے ہیں بطی نکل بطی جلانے کے بعد لاکھوں کرو کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے زمین کے پھٹ جانے کے بعد لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ سے نکلیں گے اور جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں اور اسی طریقے سے حشرات الارضوں تب ان سے نکلنے والے کسی بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ اکبر ایک امی نہیں بول سکتا یہ ایک امی نہیں بول سکتا اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ایک بات کہے گی اس کے اندر اسی آدمی کے لئے نصیحت اس کے پاس دل ہو اب آدمی کہے گا کہ کس کے پاس دل نہیں ہوتا ارے دل سے مراد گوشت کا وہ لوگ تھوڑا نہیں ہو تو سب کے پاس ہوتا ہے تو بادار میں بھی بکتا ہے بکرے کا دل اس کا جو ہے گائے کا دل بیل کا دل سب کا دل ملتا ہے دل سے مراد وہ نہیں ہے دل جو شعور و ادراک رکھتا ہے جو مکلف ہے شریعت کا تو قرآن سے اسی آدمی کو نصیحت ملے گی جس کے پاس دل ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّا ذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَالْ اس کا مطلب یہ ہے اگر آدمی کا دل زندہ ہے تب تو قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر آدمی کا دل مر گیا ہے تو قرآن سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ ہے 26 میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک ملو اچھے سمجھ توفیقہ تفرمائے وآخر دوانا ہے شکریہ